تو دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل واجد گرافی میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1997 میں آنے والی متھن چکر وطی کی سبھی فلموں کے بارے میں باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں سبھی جان کر یہ آپ کو ملنے والی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دینا اور دوستو آپ کی جانگاری کے لیے ہوا تھا چلو کے سال 1997 میں متھن چکر وطی نے کل سات فلموں میں کام کیا تھا تو انہیں سبھی فلموں کے بارے میں بات کریں گے تو بس آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چلی دوستو ویڈیو سبھی گبائے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہو جانتے کہ سال 1997 میں ساتھویں نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا کالیا 28 جولائی سال 1997 ماہ تھی فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے متھن چکر وطی سکتی کپور اس میں اہم کدار نظر آئے تھے اس مووی کا وجہ تقریباً تین کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تین ہی کڑور روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تقریباً پانچ کڑور کی شاندر کمائی کی تھی اور یہ مووی ایکشن، کومیٹی، ایڈوینچر سے بھرپور فلم تھی فلم باکس آفیس پر فلوپ سابط ہوئی تھی دوستو اگلی نیشٹ موووی تھی سال 1997 میں متھن چکر وطی کی جیبن یود 25 جولائی سال 1997 میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی متھن چکر وطی جے پردہ شکتی کپور اس میں اہم کدار نظر آئے تھی اس موووی کا وجہ تقریباً دو کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم ایک کڑور پچاس لاک روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے تقریباً دو کڑور پچاس لاک روپے کے شاندر کمائی کی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیٹی ایڈوینچر سے برپور فلم تھی فلم باکس آفیس پر فلوپ سابط ہوئی تھی اگلی نیشٹ موووی تھی متھن چکر وطی صاحب کی دادا گیری آٹھ اگست سال 1997 میں تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھی ایو کان متھن چکر وطی اس میں مکہ کی دادا گیریر آئے تھی اس موووی کا وجہ تقریباً دو کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور پچاس لاک روپے کی کمائی کی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے تقریباً پانچ کڑور روپے کمائی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیٹی ایڈوینچرز بھرپور فلم تھی فلم باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی اگلی نیشنی موووی تھی متون چکروتی صاحب کی سورج ستائی جون سال انیس سو ستانوے مای تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئے تھے آئیسہ جلکہ متون چکروتی اس میں اہم کی دارم نظر آئے تھے اس موووی کا وجہ تقریباً تین کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دھائی کڑور روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے پانچ کڑور روپے کی شاندر کمائی کی تھی اور یہ موووی ایکشن، کومیٹی، رومینسے، ورپور موووی تھی لیکن یہ موووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی دوستو سال انیس ستانوے میں اگلی نیشنی موووی تھی میتون چکروتی صاحب کی جوڑی دار پانچ دسمبر سال انیس ستانوے میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی آدھتیا پانچولی، میتون چکروتی، پریم چوبڑا اس میں مکیے کدار نظر آئی تھی اس موووی کا وجہ تقریباً دو کڑور روپے تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے چار کڑور کی شاندر کمائی کی تھی اور یہ موووی ایکشن، کومیٹی، ایڈوینچر سے بھرپور فلم تھی فلم باکس آفیس پر فلوپ ثابت ہوئی تھی اس موووی کے بعد اگلے فلم آئی تھی میتون چکروتی صاحب کی لوہا سترہ اکٹوبر سال انیس سو ستانوے میں آئی تھی یہ فلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی میتون چکروتی کے ساتھ دھرمیندر صاحب بھی اس میں مکیے کدار نظر آئی تھی اس موووی کا وجہ تکریباً دو کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تین کڑور روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے ساڑھے چار کڑور کی شاندر کمائی کی تھی اور یہ موووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ایوریس ثابت ہوئی تھی دوستو اگلی نیشت موووی تھی میتون چکروتی صاحب کی شفت 12 دسمبر سال 1997 میں آئی تھی یہ فیلم اس میں ہمیں نظر آئی تھی میتون چکروتی جیگی شراب تینہ اس میں اہم کیدار نظر آئی تھی اس موووی کا وجہ تکریباً دن کڑور روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم پانچ کڑور روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے نو کڑور کی شاندار کمائی کی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیٹی ایڈوینچر سے بھرپور فیلم تھی فیلم باکس آفیس پر سیمی ہٹ ثابت ہوئی تھی تو دوستو سال 1997 میں متون چکروتی نے سات فیلموں میں کام کیا تھا تو دوستو آپ کی ان سات فیلموں میں سے کونسے موووی زیادہ وسند ہے اپنی رائے کومیٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دے کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ارننگ ہے